السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں تھی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت 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 زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ سب کا آپ سب نے تحجدالی ویڈیو کو اتنا زیادہ پسند کیا مجھے اتنا زیادہ انکریج کیا کہ آج میں دوبارہ سے آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹاپک کو لے کر آئی ہوں اور یہ ٹاپک جو ہے مجھے میری فرینڈز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں انہوں نے اپنی لائف کو سٹوریز میں شیئر کی ہے اور انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہی پرامیس لیا ہے کہ میں اس سٹوریز کو آپ تک پہنچاؤں میں بھی ان سٹوریز سے کسی کی بھی ہیلپ ہو سکے کیونکہ تحجد والی ویڈیو سے اتنے لوگوں کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہیلپ ہوئی ہے مطلب کہتے ہیں نا کہ اس قابل میں نہیں ہوتی میں اور اللہ تعالیٰ نے خود بخود وہ سب کچھ کیا جو میں نے اس ویڈیو میں میں بولتی گئی مجھے مطلب بس میں اپنے الفاظوں کو آپ لوگ کے سامنے بیان کر رہی تھی اور وہ الفاظوں کے خوبصورتی جو بنائی وہ آپ لوگوں نے بنائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان الفاظوں میں خوبصورتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ویڈیو اتنی پسند آئی اور یہی بات ہے جس وجہ سے میری جو فرینڈز ہیں انہوں نے مجھ سے اپنی سٹوریز کو شیئر کیا انہوں نے کہا کہ میں ان کی جو سٹوریز ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اور چلیں دیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو آج جس ویڈیو میں بتاؤں گی سب سے پہلے سور رحمان جو ہے جسے قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے وہ اتنی خوبصورت صورت ہے کہ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا لیکن جب میری آنکھوں کے سامنے سے کچھ واقعات گزرے اور جس طریقے سے اس میں اتنے زیادہ اللہ پاک نے اللہ پاک نے اتنے زیادہ اس میں فیکٹس رکھے ہیں اتنے زیادہ اس میں کہتے ہیں بینیفٹس ہیں ہماری اپنی زندگی کے روز مرہا کی زندگی کے لیے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور مجھے بھی اندازہ جب ہوا جب میری فرنڈز نے اپنا ایکسپیرینس میں سے شیئر کیا اور جب میں نے اس کو اپنی لائف میں سٹارٹ کیا ان کے کہنے پر بھی کیا لیکن میں سنتی بھی تھی کہ سور الرحمن سننی چاہیے پڑھنی چاہیے اور ترجمے کے ساتھ بھی سننی چاہیے ترجمے کے بغیر بھی سننی چاہیے اور جب آہستہ آہستہ میں نے سور الرحمن سننے سٹارٹ کی میری منٹلی ہیلتھ اتنی سٹرونگ نہیں تھی اور اتنا کبھی کانفیڈنس بھی نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ بندہ کہتے ہیں بات کر سکے اور اس لحاظ سے لیکن جب آہستہ آہستہ میں نے واقع میں سور الرحمن سٹارٹ کی تو میری لائف میں بھی بہت زیادہ چینجنگز آنی شروع ہو گئی اور میری لائف میں تو چینجنگز آئی ہی آئی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گی جو میری فرینڈز کی لائف میں میریکل چینجنگز آئی ہیں کبھی بھی ہم میں نہ حمد نہیں ہارنے چاہیے میریکل ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے ہوتے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سٹوریز آپ لوگ اس میں سنیں گے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ لائف بدلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کتاب جو ہے قرآن پاک جو ہماری خوبصورت ترین کتاب ہے ہم لوگ دوسروں میں سہارے ڈھونڈ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہماری یہ پرابلم ہے ہم فٹا فٹ بس ڈاکٹر کے پاس بھاگ دیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر بھی ہیں میڈیکل سائنس جو ہے وہ ہمارے لئے ہی بنی ہے لیکن جو سور رحمان ہے اس نے میڈیکل سائنس کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہے کینسر کے پیشنٹس جو بلکل کہتے ہیں کہ جن کو جواب تک دے دیا جاتا ہے تو وہ اس سور رحمان سے اتنے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو دوسری زندگی دے دیتے ہیں منٹلی ہیلز جن کی بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں گئے ہوتے ہیں ڈپریشن بھی اس طریقے کا ڈپریشن ہوتا ہے جو میں آپ نے اسے تاگر سٹوری کو شیئر کروں گی کہ ڈپریشن بھی اس طریقے کا ڈپریشن ہوتا ہے کہ شاید میڈیکیشن بھی ہوتی ہے وہ بھی ہمت ہار جاتی ہے اور ڈپریشن تو ایسی چیز ہے جو دیمک ہے اور وہ دیمک کہتے ہیں ایک بار لگ گئی ہے تو اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے اور اگر حل ہوگا بھی تو وہ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن ہم جو ہے نا ہم بس بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر اور چیزوں کا حل نہیں نکال رہے ہوتے کوشش بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کوشش ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آخر ہمارے پاس مطلب حل کا ہے نا تو زندگی میں کافی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں پہ انسان حمد ہار جاتا ہے انسان کہتا ہے بس جی ختم اور سوسائٹ کے علاوہ تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی بس سوسائٹ کر لیں گے تو سارے مسئلے نا بس ہمارے حل ہو جانے ہیں لیکن اصل بات یہ نہیں پتا کہ سوسائٹ کرنے کے بعد اصل تکلیف شروع ہوتی ہے ہم اگر کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم کر لیں لیکن سوسائٹ کرنے کے بعد اصل تکلیف شروع ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سننے ہی رہا ہوتا ٹھیک ہے ہمیں کوئی سننے ہی رہا ہوتا فور ایگزمپل ہم کسی کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں تو کاؤنسلنگ کے لیے جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں وہ صرف ہمیں بٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بولیں ہم آپ کو سن رہے ہیں انہوں نے کوپی پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور بس وہ ہمیں سنی جا رہے ہوتے ہیں اور ہم آسانی سے سب کچھ اپنی لائف کی ایک ایک بات ان کو بتا رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس ایک سب سے خوبصورت کتاب ہے قرآن پاک ہے جس کے اندر سب سے بڑھ کر جو دل کے قریب کہتے ہیں وہ ایک سورت اللہ پاک نے ہم میں دی ہے وہ ہے سور رحمان اس کا نام اتنا خوبصورت ہے رحمان تو سوچیں اس رحمان جو نام ہے اور وہ رحمان بنانے والا کتنا رحمان ہے جس نے اس سورت کو ہم لوگ کے لئے بنایا ہے میں پوری کوشش کروں گی میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کہ آپ لوگ کو ایک ایک چیز بیان کر سکوں لیکن اگر کہیں پر میں ڈاما ڈول ہو جاؤں تو آپ لوگ میرے فیلنگز کو ان چیزوں کو سمجھے گا ضرور کوئی میں اسلامک سکولر نہیں ہوں کوئی میں ڈاکٹر نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں میں ایک عام انسان ہوں اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہی ہوں اور جو میری فیرنڈز نے میرے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی ہیں وہی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی بات کر رہی تھی کہ سور رحمان کے جو الفاظ ہیں جو اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں اس میں اتنی خوبصورتی ہے اتنی خوبصورتی ہے کہ وہ بنانے اور لکھنے والا جس نے ان الفاظوں کا ہمارے لئے نازل فرمایا تو وہ کتنا خوبصورت ہے وہ کتنا رحمان ہے کہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت برے برے خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوسائٹ کر لیتے ہیں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے ہمیں تو کوئی سن نہیں رہا ہمیں تو کوئی مطلب سب اگنور کر رہے ہیں اور بس جی بس میں بلکل ٹھیک ہوں باقی سب تو وہاں ہی غلط مطلب ہم یہی سمجھ رہتے ہیں کہ باقی سب غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں بس ہماری بات ہے لیکن اصل اس ٹیم ہمیں ٹریٹمنٹ کی نہیں ہمیں پیار کی اور ہمیں سننے والا کچھ آئیے ہوتا ہے جو ہمیں سن لے ہم ایک سمجھتے ہیں اگر ہمیں فور اگزیمپل آگے ہمیں بھیجا جارہے کسی ڈاکٹر کے پاس کسی سائیکولوجسٹ کے پاس ہمیں بھیجا جارہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم پاغل ہوگئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں مطلب کافی وہاں پر منٹلی ریٹارڈڈ لوگ بھی جاتے ہیں لیکن لاج سے مطلب اس چیزے ہم فائدہ مندی ہوتے ہیں ہمیں فائدہ ہی ملتے ہیں تو ہم اس سور رحمان جو ہے یہ آپ سے بسیکلی میں اسی بات پر آؤں گی جو سور رحمان ہے سور رحمان سے بڑھ کر آپ کو منٹلی سکون آپ کو کہیں پر بھی نہیں مل سکتا اس بات کی میں گارنٹی لیتی ہوں کیونکہ سور رحمان سے میری فرینڈ ہے ان کا میں نام نہیں لوں گی انہوں نے مجھے اپنی لائف کا جو ایک پارٹ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی ملزب ایسی ڈیزیز تھی ان کے ساتھ پرابلم تھی کیا کہیں اس چیز کے الفاظ نہیں کیونکہ جب وہ میں نے سنا اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس چیز کو میں نے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون ایک لڑکی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی ہیں اور دیکھتے دیکھتے سڈن ان کی آنکھوں سے بلیڈ آ رہے ہیں ان کے مو سے بلیڈ آ رہے ہیں ان کے ناک سے بلیڈ آ رہے ہیں مطلب all over the body کہلیں کہ جیسے ہمیں سویٹنگ ہوتی ہے ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی اور مطلب جب علاج جو تھا نا ختم ہو گیا تھا گھر والے بے بس تھے ظاہر ہے گھر والے بھی ایک تھک جاتے ہیں نا انسان انسان ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے بے بس ہیں پیسہ لگا رہے ہیں علاج کروا رہے ہیں اچھے سے اچھے ہسپٹل میں دکھا رہے ہیں جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ڈپریشن کی بڑی سے بڑی دوائی لکھ کے دیرہistes بس جب جستے سو تھے رو سو تھے رو سو تھے رو سو تھے رو سارا دن سو سو کہ وہ گزار رہے ہیں اپنی فیملی کو نہیں دیکھا پا رہے ہیں اپنے بچوں کو نہیں دیکھا پا رہے ہیں لیکن کیا ہے نہ نماز پڑھ پا رہے ہیں بس سو رہے ہیں اس مہدیکیشن سے وہ سو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کوئی حل نہیں مل پارا اس کے بعد ایک دن وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان اس سے بڑھ کرنا ہو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی دکھ نہیں دیتے کہ جتنا وہ برداشت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے لئے آسانیہ کروں گا تم میرے پاس ایک بار آؤ مجھے بتاؤ لیکن اس بات کا ہمیں یقین اس طریقے سے ہونا چاہیے نا کہ جیسے ہم کسی ایک فور ریزمبر کوئی پین اڈال کی گولی کھاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہمارے اندر سے ایک وہ کیمیکل آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بس اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے جی اب ہم نے گولی کھا لیا اب ہمارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب ہم بیٹھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹیم ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں اوہو پانچ منٹ ہے جل جلی نماز پڑھ رہے ہیں میں جلی نماز پڑھ کے آئی میں تم سے بعد میں آکے بات کرتی ہوں ایسے ہی ہوتا ہے نا لیکن وہ کہتے ہیں وہ جو میری فرینڈ تھی وہ بے بس ہو چکی تھی ان کا بالکل ہی بس ٹیمپرمنٹ ختم ہو گیا تھا نا ویٹ ان کا کم ہو رہا تھا ان کے مطلب آئی بروز کے بال ختم ہو رہا تھا ٹینشن سے لیشس ختم ہو رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا جی ان کو کینسر ہو گیا کوئی کہہ تھا کچھ ہے کچھ ہے کوئی کہہ رہا جی یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکی ہیں مطلب الگ الگ جس کے پاس جا رہے تھے وہ الگ سے الگ الگ سے الگ پیر بابوں فقیروں کے پاس ہر بندے کو ٹرائے کر لیا لیکن وہ چیز نہیں رکھا رہی تھی اور کچھ تو ایسے بھی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے نہیں نہیں جی یہ تو بڑا کوئی کرشمہ ہو رہا ہے لڑکی کے آنکھوں سے خون آ رہا ہے لڑکی کے مطلب کانوں سے بھی خون آ رہا ہے نہیں جی یہ کرشمہ ہو رہا ہے وہ کرشمہ نہیں ہو رہا تھا وہ ایک کال آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لڑکی کی زندگی میں چینج آنا چاہ رہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ بلا رہے تھے لیکن اس کو رستہ نہیں مل پا رہا تھا پھر ایک دن اسی طریقے سے وہ نیٹ پر سرچ کرتے ہیں نا تو نیٹ تو ہمیں آدھے سے سب سے پہلے نیٹ پر اگر آپ کو سرچ کرتے ہیں تو نیٹ پر تو آپ کو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا سیدھا آپ کو کینسر کی طرف اور آخری سٹیج پر لے کے جایا جاتا ہے تو نیٹ پر تو آپ کو بھی بھی کچھ سرچ نہ کریں وہ تو سب سے پہلے بڑی یہ بھی بات تھا آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی تو انس لڑکی جو میری دوست تھیں اس لڑکی کو یہاں تک کہا گیا کہ جی آخری حل جو تھا نا اسلام آباد میں این ای ای ایچ ہے جہاں پر جب ڈاکٹرز کی بس ہو جائے جب ہر کسی چیز کی بس ہو جائے بلکل اینڈ ہو جائے تو این ای 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 ایچ ہے یہاں پر تو وہاں پینہ بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے پھر ان کے اوپر مطلب کہہ لیں کہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے مطلب کہہ لیں کہ انجن پنجن کھول کے نا تو اس بندے کو پورا خراب کر کے اور سامنے بٹھا دیا جاتا ہے اور بس اس کے اوپر ایکسپیرمنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی سائنس دڑھانا وہ شروع کر دیتے ہیں تو جب اس نے یہ سنا کہ یہ سب کچھ ہو گا اس کے ساتھ اور اتنا مطلب یہ ڈینجرس بھی ہوتا ہے اور اتنا مطلب وہ بیچاری منٹلی اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوئی تھی تو وہ وہاں پر گئی وہاں پر ابھی وہ صرف وہاں کا انوائرمنٹ وہ دیکھنے گئی ہے تو وہ وہاں سے واپس آگئی روتی بھی واپس آئی اور اتنی زیادہ ان کی طبیعت خراب ہوگی کہ ان کی شگر بلکل نل کہتے ہیں نل ہو گئی ہاتھ پہوں ٹھنڈے ہو گئے ختم مطلب کہہ رہے ہیں جسم بلکل ختم ہونے پہ آ گیا ٹینشن انہوں نے بہت زیادہ لے لی ڈپریشن بہت سوئر تھا اوپر سے ان کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا تھا وہ ایک الگ مسئلہ چل رہا تھا خیر انہوں نے جو ان کے فیملی میمبرز تھے ان کے فیملی میمبرز سے انہوں نے بولا کہ بس اب میں بس میرا کچھ کریں نہیں تو میں ختم ہو جاؤں گی میں اسی طرح سے ختم ہو جاؤں گی گھر آئیں گھر آکے جو نین کی گولیوں کا پیکٹ تھا اس کو گھر گھر سے وہ کہتی ہے میں نے دیکھا اور میں نے کہا میں یہ کھا لیتی ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں یہ کھا لوں گی تو جس سارے مسئلہ لو جائیں گے لیکن اس کے بعد نا انہوں نے دو تین دن پہلے ان کو یہ خیال آیا تھا کہ مرنے کے بعد زیادہ تکلیف اصل ہماری تکلیف مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور ہمارے اصل جو یہ مطلب ظاہر ہے ہمارے اگر ہم کسی مطلب اس طریقے سے خود کو ختم کریں گے اور حرام موت ہے سوسائیڈ کرنا تو ہم تو اپنے لئے غلط کریں گے تو خیر وہ اٹھیں اسی طریقے سے رات کو انہوں نے تحجد پڑی تحجد میں رو رہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی تو روتے روتے مطلب اٹھ گئیں اٹھ کے انہوں نے اللہ میں سے کہا کہ اللہ میں میرے لئے کوئی بہتر سے بہتر حل نکال دو تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے پھر وسیلے بنانے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی خود رستے کھوزتے ہیں تو ان کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آئی سور الرحمن کی نوٹیفیکیشن وہ اکثر قرآن پاک میں ہمارے فون میں قرآن پاک ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو اس میں ان کی نوٹیفیکیشن آئی سور الرحمن کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سور الرحمن کو کھولا اور اپنے کانوں پر لگا لیا اور جب اپنے کانوں پر لگایا تو کہتی ہیں میں سن رہی تھی اور سنتے 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 کہتی ہیں کہ مجھے ایک عجیب سا وہ کہتی ہیں اندر نا پور سکون ساوس ایسے لگتا تھا جیسے کچھ چیز میرے اندر اتر رہی ہے اور جیسے ہم کوئی سیرپ پی رہے ہوتے تو وہ ہمارے اندر جاتا ہے تو اکثر ہمیں گلے میں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم نے کچھ عجیب سا پی لیا ہے یا کھا لیا ہے اس طریقے سے نا تو ان کو لگا کہ جی میرے اندر کچھ چیز ہیل کر رہی ہے میرے زخموں کو کچھ بھار رہی ہے بزریا وہ بہت خوبصورت پیاری اچھی لڑکی پڑی لکھی ہے جو کیٹک فیملی سے بلونگ کرتی ہوئی تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ تھا خیر رات کا ٹائم تھا تو وہ بیٹھی نہیں بس وہ ایک ان کی لائف میں آنا تھا وہ چینجنگ پوائنٹ وہ تحجد سے سٹارٹ ہوا اور سور الرحمن پر آ کر ان کی لائف مطلب چینجنگ ہونا سٹارٹ ہوں گی پھر انہوں نے اس بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا سور الرحمن کے بارے میں انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھے سات دن دے دیں اگر سات دنوں میں میں ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ مجھے این ای ای ایچ کیا آپ مجھے کسی آوٹ آف کنٹری بھی لے کے جانا چاہیں گے میں آپ لوگ ساتھ چلوں گی انہوں نے سور الرحمن کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا مطلب کافی زیادہ چیزیں اس میں سے تلاش کرتی گی کرتی گی تو ان کو سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں وہ طریقہ انہوں نے بتایا کہ آپ ایک گلاس پانی لیں دعا ہے یہ اللہ والا پانی ہے اس پانی کو کہا جاتا ہے اللہ والا پانی ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہو گئے اس بارے میں اور یہ اس لڑکی کی اس اللہ والا پانی سے اتنی اس میں پاور ہے اتنی اس میں پاور ہے اور یہ سور الرحمن کی جو طاقت ہے اس پاور میں جو ہمارے ہارٹ سے جو ٹرانسفر اس کے اندر ہوتی ہے جو ہمارے ایک برین میں جا کر وہ اس کے جو کیمیکل سور الرحمن کے اندر جاتے ہیں ہمارے اور وہ جب جا کے ہماری لائف کو اندر سے وہ کہتے ہیں نا ایک بلکل واش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تو اس طریقے سے انہوں نے کیا اور سادہ انہوں نے ایک گلاس وہ کہتے ہیں میں نے پانی کر لیا اور کہتے ہیں میں نے نا یہ بس اکیلے بیٹھ کر نا سٹارٹ کر دیا نا کہ بس میں نے یہ سوچ لیا کہ بس مجھے سات سے آٹھ دن کے اندر اندر میں نے اب اس چیز کو ہیل کرنا ہے میں دیکھتی ہوں نا انہوں نے یہ تھا کہہ کہ میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے تو کیوں نا یہ بھی کر کے یہ ٹرائے کرتی ہوں اچھا فرسٹ یہ انہوں نے جب سٹارٹ کیا تو وہ کہتے ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے پانی لیا تھا گلاس اور مطلب میں سور الرحمن سنی میں نے تسلی سے کاری عبدالباسد کی آواز میں میں نے ستننے سٹارٹ کی اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں میری آنکھیں بند تھی اور اس میں تھا کہ جی آپ نے اپنے سب سے پہلے نا سب کو ماف کرنے جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ کے جیسے بھی جو بھی ہے نا آپ نے سب کو ماف کرنے وہ کہتی ہیں میں نے سب کو ماف کیا دل سے کیا اور اللہ کے آگے رو کر کیا اور یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ پاک اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا میرے سے کوئی ایسا کام ہو گیا تو آپ مجھے ماف فرما دیں انہوں نے یہ دعا کی اور اس دعا کے بعد انہوں نے اس پانی کو اپنے پاس رکھ لیا اور سور الرحمن سننا سٹارٹ کر دی وہ کہتی ہیں جیسے جیسے میں سور الرحمن سن رہی تھی تو کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں کس دنیا میں موجود تھی اور کہاں تھی لیکن کہتی ہیں میں تکلیف میں بہت آئی تھی تکلیف میں وہ کہتی ہیں اس وقت میں بہت آئی تھی مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ بس نا گبرہت ہو رہی تھی بے چینی ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے نا یہ جلدی جلدی سور الرحمن جو ہے بس سن لیا ختم ہو جائے سن لیا ختم ہو جائے کیونکہ ان کو بلیڈنگ سٹارٹ تھی لیکن وہ ہمت نہیں ہاری تھی انہوں نے ٹیشو سے صاف کی اپنا مو وغیرہ سب کچھ جانی ماس پہ بیٹھی تھی گھر والوں سے چھپایا کیونکہ گھر والوں کو اگر ظاہر ہے پتہ چل جاتا کہ ان کی طبیعہ زیادہ خراب ہو رہی ہے تو وہ تو اسی وقت لے جاتے اور خیر ان کی ریکویسٹ پہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے کچھ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ کریں خیر انہوں نے ایک دن ایسے ہوا دوسرے دن ایسے ہوا تیسرے دن ہوا فور ڈے ہوا فیف ڈے پہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے پورا دن گزر گیا مجھے بلیڈنگ نہیں ہوئی پورا دن گزر گیا گھر والے بھی نوٹ کر رہے تھے نہ ان کے ہاتھوں میں بلیڈنگ ہوئی نہ ان کے پورے چہرے پر کسی بھی چیز میں بلیڈنگ نہیں ہوئی کہتی ہیں اس چیز سے میرا آہستہ آہستہ نا وہ کہتی ہیں مجھے ایک اندر سے سکون ملنا شروع ہو گیا کہتی ہیں ڈپریشن میرا آہستہ آہستہ ختم ہو گیا میں کہتی ہیں بلکل ریلیکس ہو رہی تھی جو مجھے کہتی ہیں وہ صبح اٹھ کے انزائیٹی ہوتی تھی اور کہتی ہیں وہ انزائیٹی میری آشتہ استخدم ہو رہتی صرف اور صرف سیون ڈیز ویڈن سیون ڈیز میں ان کی لائف کہتے ہیں کہ بدل گئی اور کسی چیز میں ان کا علاج نہیں تھا کسی چیز میں ان کا کچھ نہیں تھا ایون کہ بس وہ کہتے ہیں بے بس تھی اور بے بسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سور الرحمن جو تھی وہ ان کے لئے علاج کا باعث بنائی انہوں نے سیکس ڈیز سیون ڈیز جب ہو گئے کمپریٹ تو ان کا بلڈ آنا بلکل ختم ہو گیا انہوں نے جتنی اپنی وہ ڈیپریشن کی اور جو نین کی دوائیاں وہ کھا رہی تھی بڑی سے بڑی جو کہتے ہیں نین کی دوائی ہوتی ہے وہ انہیں دی جا رہی تھی اور یہاں تک ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اگر ابھی بھی یہ نہیں سوئیں گی اور ابھی بھی اگر یہ ان کی بلیڈنگ آنی بند نہیں ہوگی تو ہم ان کو نین کے انجیکشنز بھی لگائیں گی یہاں تک ڈاکٹرز نے کہا تھا تو جب انہوں نے یہ سب سور الرحمن کا اللہ والا پانی جو تھا وہ پینا شروع کیا اور جب انہوں نے یہ سب کچھ اپنے ساتھ ایکسپیرینس کیا سیون ڈیز میں تو الحمدللہ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے اب ان کی لائف چینج ہو چکی ہے وہ خود چینج ہو چکی ہے وہ کہتی ہے میں تحجد کی نماز نہ پڑھوں مجھے نین نہیں آتی میں سور الرحمن نہ سنو تو کہتی ہے مجھے ایسے لگتا جیسے مجھے کوئی چیز اندر سے آواز دے رہی ہے کہ سور الرحمن سنو یا پڑھوں تو وہ کہتی ہے اگر میں کبھی دن میں نہیں بھی سن پاتی تو رات کو سونے سے پہلے میں اپنے کانوں پر ہینڈ فری لگا کر سو جاتی ہوں اور اس ٹائم کہتی ہے میں سنتی رہتی ہوں میرا دماغ میں وہ سور الرحمن سے محبت ہو گئی ہے انہیں کہتے نا کہ ہم کسی انسان کی محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نہیں جی نہیں وہ محبت اصل محبت تھوڑی ہے اصل محبت تو جی قرآن پاک ہے اصل محبت سور الرحمن ہے وہ اصل محبت ہے یہ سب محبتیں تو جی بس فانی ہیں بس کہ دنیا میں ہمیں یہ بھی ملجے ہمیں وہ انسان بھی ملجے ایسے بھی ہوجے ویسے بھی ہوجے ٹھیک ہے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں مل جائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بندی کو سب بے بس ہو رہے تھے اور سب کے لیے وہ کتنا انسان کبھی بوجھ بن رہا ہوتا ہے اس کی بھی بس ہو گئی تھی اور جو اس کو سنبھال رہے تھے ان کی بھی بس ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مدد کی جہاں سے سب کی جب بالکل اینڈ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لو بھئی اب تم لوگوں نے کر لیا جو کرنا تھا اب یہاں سے میری سائنس سٹارٹ ہو گئی ہے مطلب میری جو طاقت ہے اب تم میری پاور چیک کرو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب اللہ تعالیٰ کی پاور آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جب ایک نائیت ہوتی ہے تو بس پھر سب کچھ سالف ہو جاتا ہے ہمیں وہ بھی مل جاتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کے واقعے میں اور سور الرحمن تو جی میریکل ہے سور الرحمن ایک میریکل ہے اور سور الرحمن کے جو الفاظ ہیں اور سور الرحمن کو اگر آپ ترجمے سے ایک بار آپ پڑھیں تو اس میں اتنی خوبصورتی ہے اتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مطلب کس کس چیز کا ذکر نہیں کیا ایون کہ اگر ہم ایک زیتون بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ سور الرحمن کا جب تصور کرتے ہیں تو وہ اس زیتون سے ہمیں محبت ہونے لگ جاتی ہے اس زیتون سے ہمیں پیار ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس زیتون کو بھی اتنی خوبصورتی دیئے اس انجیر کو بھی اتنی خوبصورتی دیئے اس انار کے پھل کو کتنے زیادہ کور کیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بس میں ہے ہم کسی کے چیز کو اس طرح پروپرلی کور کریں ہم تو ایک مطلب کے ریپنگ شیٹس اپنا گفٹ بھی صحیح طریقے سے شاید پیک نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہنار کو کور کیا ہوا ہے کتنی خوبصورتی سے خجور کو بنایا ہوا ہے کتنی خوبصورتی سے ایک مالٹے کو اللہ تعالیٰ نے کور کیا ہوا ہے اور کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ایک انسان بنائے اور ہم اس انسان کو ہی ختم کرنے کی حسد میں جلن میں کوششیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم اس انسان کو جو پچارہ بے بس ہو رہا ہوتا ہے جو بے سکون ہو رہا ہوتا ہے کبھی بھی ہم اس کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے نہیں پوچھتے کہ بتاؤ کیا پرابلم ہے ہم سے شیئر کرو ایسا ہمیں بس اللہ تعالی ہی بنائیں تو بنائیں ورنہ ہر بندہ بس کہتا ہے کہ ہم بس آگے نکل جائیں اور ہم آرہ بس ہو جائے سب کچھ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہی ہم ہیں I hope so جی آپ کو یہ میری جو ایک ویڈیو تھی یہ پسند آئی ہوگی اور اس سے میں بھی آپ کی کوئی help ہو سکے سور الرحمن کے جتنے میں نے آپ کو miracles بتائے جو میری friend کی life میں چینج آیا ہے اور جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ share کی ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا تو آپ لوگ بھی بتائیں مجھے آپ لوگوں نے اگر میری ویڈیو کو فل سنا ہے فل watch کیا ہے تو بھی مجھے دازمیں بتائیے گا comment section میں اور اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ پر سب کی پریشانیاں دور فرمائیں اور مجھے لازمی اور میرے بیٹے کو لازمی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بس جی یہی ہے اور کچھ بھی اگر آپ لوگ کو میری مدد کہیں پر بھی چاہیے ہو تو میں آپ لوگ کے لئے حاضر ہوں میرا انسٹا آئی ڈی ہوگا description میں اگر آپ لوگ کوئی بھی بات کرنا چاہیں جیسے تحجد کی ویڈیو کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے لوگ مجھ سے بات کریں گے اور اتنے لوگ mentally disturbed ہیں اتنے لوگ مطلب ان کو کتنی health چاہیے اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے at least ایک چھوٹی سی دعا دے دو کچھ نہیں دے سکتے نا ہم کسی کو بھی دور بیٹھے ہیں یا کچھ بھی ہے لیکن ہم ایک دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بس وہ دعا ہمیں کسی سے بھی کروانی چاہیے کسی سے بھی دعا کروانی چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فقیر کو دس روپے دیتے ہوئے سو بار سوچ رہوتے ہیں تو کیا اس پروردگار نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اتنی نعمتیں دی اس نے سوچا کہ ہم اس قابل ہیں کی نہیں ہیں ہم تو اتنے گناہگار ہیں دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں اور سب سے پڑھ کر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک زبان ہے ہمیں دی ہم اس کو ہی نہیں سنبھال پاتے ہم اس سے کتنی تکلیفیں دیتے ہیں لوگوں کو تو ہم اگر یہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم رات کو سو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی صحت اور اندرستی کے ساتھ صبح ہمارے ہاتھ پہنچ سلامت ہوتے ہیں اور ہم اٹھ رہے ہیں ہمارے لئے تو یہی سب سے بڑھ کے نعمت ہے اور چلیں جی اس ویڈیو کو میں یہی پر ختم کرتی ہوں اگر آپ کی کوئی بھی کوئیریز وغیرہ ہوں تو آپ مجھ سے انسٹا پہ بات کر سکتے ہیں انسٹا آئی ڈی میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کوئی غلطی ہوگی ہو تو جی معذرت اور کچھ الفاظ اگر ایسے ہوں کیونکہ یہ بینہ ایڈیٹنگ کے ویڈیو ہے یہ بس میرے الفاظ ہے جو میں نے آپ لاؤں گا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے چھوٹی سی میں پھر کہوں گی کہ میں کوئی اسلامک سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک معمولی سی انسان ہوں جو اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانے کی کوشش کر رہی ہوں کوشش صرف چھوٹی سی کوششیں کر رہی ہوں اور جو لوگ میرے سے مطبع اتنی کچھ شیئر کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو تو وہ میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں چلیں جی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ